موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی گرامر کا ہم مطالعہ کر رہے تھے قرآنی عربی گرامر کا جملے تک ہم پہنچ گئے تھے یعنی جملہ اسمیاں اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے مطلب ہم نے جملے بنانا جو ہے وہ سیکھ لیے تھے جملہ جملے کے جو ہے وہ دو بنیادی اجزاء ہیں ہم نے کہا تھا کہ ایک مبتدہ اور دوسرا خبر مبتدہ جس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں اور خبر یعنی جو اس سبجیکٹ کے بارے میں آپ انفارمیشن پاس کر رہے ہیں پہلا ذابطہ ہم نے یہ پڑا تھا کہ مبتدہ جو ہے یہ رفاقی حالت میں ہوتا ہے اور خبر بھی رفاقی حالت میں ہوتی ہے دونوں یعنی مرفوع ہوتے ہیں ایک عمومی قائدہ یا ایک جنرل پرنسپل یہ ہے دوسرا قائدہ ہم نے یہ پڑا کہ مبتدہ جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نہ کرا ہوتی ہے یہ ایک دوسرا قائدہ ہم نے ڈسکس کی ابھی تک ابھی تک ہم چل رہے تھے کہ ایک پازیٹیو سنٹنس مصبت جملہ جو ہے اگر ہم نے کسی جملے کو نیگٹیو بنانا ہو نیگٹیو سنٹنس یا اس کو ہم نے سوالیہ بنانا ہو انٹیروگیٹیو سنٹنس تو اس کے کیا قواعد و زوابت ہیں تو اگر ہم نے جملے کو منفی بنانا ہے تو اس کے شروع میں ہم کیا لگا دیتے ہیں ما ما یا لیسہ ما لگا دیتے ہیں یا لیسہ لگا دیتے ہیں کہاں پہ ما لگاتے ہیں کہاں پہ لیسہ لگاتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں لیکن یہ دونوں جہاں وہ نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اب اس میں مبتداج جو ہے وہ رفا میں ہی رہے گا فرق صرف یہ پڑے گا کہ جو خبر ہے وہ نصب میں چلی جائے گی یا خبر جو ہے وہ با کے ساتھ جر میں چلی جائے گی ما یا لیسہ نے نفی کا مفہوم پیدا کیا ٹھیک ہے یہ جملہ کیا ہے یہ پوزیٹیو سنٹنس ہے سیمپل سنٹنس جس کو ہم کہتے ہیں یہ سنٹنس کون سے ہے نیگٹیو ہے تو نیگٹیو سنٹنس میں منفی جملے میں صرف یہاں پہ فرق پڑا ہے کہ خبر نصب میں چلی جاتی ہے یا با کے ساتھ جر میں چلی جاتی ہے معنوی اعتبار سے بھی فرق پڑا ہے معنوی اعتبار سے کیا فرق پڑا ہے کہ جملے میں نفی کا مفہوم آ گیا اور اعراب کے اعتبار سے بھی فرق پڑا ہے اعرابی تبدیلی یہ آئی ہے کہ خبر نصب میں چلی جی ہے یا ایک سیکنڈ آپشن یہ ہوتی ہے کہ با کے ساتھ جر میں چلی جاتی ہے تیسرا ساری چوتھا چوتھا یہ ہے کہ ہم نے جملے کو انٹیروگیٹیو بنانا ہے جب ہم نے جملے کو انٹیروگیٹیو بنانا ہے تو اس کے شروع میں ہم آ لگا دیتے ہیں آ یا حل ٹھیک ہے کہاں آ لگتا ہے کہاں حل لگتا ہے اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں یہ دونوں جو ہے وہ question word کہلاتے ہیں حروف استفہام ان کو کہتے ہیں حروف استفہام ٹھیک ہے حروف استفہام استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا کسی سے حروف تو لیٹرز کے معنی میں آ جاتا ہے حروف استفہام کی کیس میں بھی کیا ہوگا کہ مبتدہ رفا میں ہی رہے گا یہ اوپر یہ دیکھیں نا اس کو اسی طرح سے آپ نے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کالم ہے مبتدہ جو ہے وہ رفا میں ہی رہے گا اور خبر بھی رفا میں ہی رہے گی یعنی چوتھے کیس میں بھی ٹھیک ہے یہ سیکنڈ کیس ہو گیا یہ تھرڈ کیس ہو گیا اور یہ فورت کیس ہو گیا اب ہم آتے ہیں لاسٹ جو ہمارے پاس پانچواں کیس ہے پانچواں کیس کیا ہے کہ آپ نے جملے کو تاقیدی بنا دیا تو جب آپ جملے کو تاقیدی بناتے ہیں تو اس کے شروع میں آپ انہا لگاتے ہیں یہ جملہ انٹیروگیٹیو تھا یعنی سوالیہ تھا اور یہ جملہ کیا ہے وہ ہے تاقیدی جب جملے کو تاقیدی بنانے کے لیے ہم شروع میں انہا لگاتے ہیں تو مبتدہ نصب میں آ جاتے ہیں خبر رفا میں ہی رہتی ہے ٹھیک ہے تو ان ٹوٹل جو ہے وہ ہم نے کتنے کیس پڑے ہیں پانچ پانچ کیس پڑے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اگر اس کی اپلیکیشن کی طرف آئیں یعنی اس کو ہم مثالوں سے سمجھنا چاہیں ہم یہ کہتے ہیں مثال کے طور پر زیدن قائمن زیدن قائمن کا مطلب ہے کہ زید کھڑا ہے ٹھیک ہے اگر ہم نے اس کو نیگٹیو بنانا ہو ہم نے یہ کہنا ہو کہ زید کھڑا نہیں ہے یہ تو ابھی سیمپل سنٹنس ہو گیا نا سیمپل کیس ہے یا پازیٹیو کہہ لیں اس کو پازیٹیو سنٹنس ہے تو ہم کیا کریں گے شروع میں ما لگا دیں گے ما زیدن قائمن آ جائے گا ٹھیک ہے ایک تو ہم نے یہ کہا یہ آپشن ہے دوسری آپشن کیا ہے لیسا بھی آپشن ہے لیسا زیدن قائمن ٹھیک ہے تھرڈ آپشن کیا ہو سکتی ہے ان دونوں میں تھرڈ اور فورت کیا ہوگی ہاں ٹھیک ہے ما کے ساتھ بھی دو آپشن ہیں لیسا کے ساتھ بھی دو آپشن ہیں ما کے ساتھ ایک قائمن ہے دوسرا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ما یا یہ بھی ہو سکتا ہے ما زیدن بقائمن با کے ساتھ جر میں لے جائیں آپ خبر کو با پلس جو بھی خبر ہے جو بھی نون ہے اس کو آپ جر کی حالت میں لے جائیں یا لیسا زیدن بقائمن ٹھیک ہے لیسا زیدن بقائمن زید کھڑا نہیں ہے بعض بلاغت میں جا کے فرق کچھ کر لیتے ہیں کہ دونوں ایکسپریشن میں کیا فرق ہے قائمن اور بقائمن میں بلاغت میں جا کے تھوڑا سا فرق کرتے ہیں وہ فرق اس طرح سے کرتے ہیں کہ بقائمن کا جو ایکسپریشن ہے اس میں ذرا آپ زیادہ امفیسائز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی بات کو آپ ذرا زیادہ امفیسائز کر رہے ہوتے ہیں یعنی جب آپ نے نفی میں زور پیدا کرنا ہونا تو پھر آپ با کا ایکسپریشن لے کے آتے ہیں ایک ایک زیادہ کھڑا نہیں ہے اور ایک ایک زیادہ نہیں یار زیادہ نہیں کھڑا ٹھیک ہے بالکل نہیں کھڑا ابھی تک تو ہم اس کو یوں سمجھ لیں کہ واحد کے ساتھ ہم دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی مبتدہ اگر واحد ہے ٹھیک ہے تو ماں کو بھی استعمال کریں اور لائسہ کو بھی استعمال کریں لائسہ جو ہے ماں صرف کیا ہے اس کو ہم ماں نافیہ بھی کہہ دیتے ہیں ماں کو ہم ماں نافیہ بھی کہہ دیتے ہیں لائسہ جو ہے یہ بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں فیلے ناکس اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے سیکنڈ پارٹ میں جب ہم ورب کو ڈسکس کریں گے اس کی پوری گردان آتی ہے لائسہ کی یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ موانس کے ساتھ یہ لائسہ ہو جائے گا ماں جسٹ ایک ورڈ ہے مبتدہ جیسا بھی وہ مذکر ہے موانس ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے مثال کے طور پر ہم نے کہنا ہو کہ طالب علم حاضر نہیں ہے یعنی کلاس میں تو ہم کیا کہیں گے مطالب مطالب حاضران اور اگر ہم نے کہنا ہو کہ طالبہ حاضر نہیں ہے فیمل سٹوڈنٹ تو ہم کیا کہیں گے مت طالبت حاضرہ حاضرات ٹھیک ہے تو ماں جو ہے یہ صرف ایک ورڈ ہے مذکر ہے موانس ہے مبتدہ اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لائسہ جو ہے وہ فیل ہے فیل پورا نہیں ہے فیل اناکس اس کو کہتے ہیں اس کو ہم ڈسکیس کریں گے یہ کانسپٹ اس کو فرق پڑتا ہے اور اس کی پوری گردان ہے یعنی اس کا ٹیبل ہے اگر ہم نے لائسہ کے ایکسپریشن کے ساتھ ان دونوں کو کرنا ہو تو ہم کیا کہیں گے لائسہ یعنی لائسہ طالب حاضرن یہاں تو کوئی فرق نہیں پڑا اسی طرح سے آگئے لیکن اس کیلئے کیا آئے گا لائسہ آجائے گا فیمل کیلئے طالبت حاضرت ٹھیک ہے لائسہ لائسہ سے لائسہ تت ہو جائے گا ساتھ ملانے کیلئے کیونکہ دو ساکھیں نکٹھے ہو گئے یہاں جہاں شد ہوتی ہے توہ پہ شد ہے تو شد کا مطلب ہے ایک حرف ساکھن ہے پہلا دو تا ہے پہلا تا ساکھن ہے تو یہاں پہ بھی دو ساکھیں نکٹھے ہوئے ہیں یہ اور یہ ٹھیک ہے تو پہلے ساکھن کو ہم نے حرکت دے دی تو لائسہ تت طالبتو حاضرت یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے یہ ابھی ہمارا ابھی کا مسئلہ نہیں ہے آپ یوں کہہ لیں کہ لائسہ کا استعمال آپ یوں سمجھ لیں کہ کچھ کمپلیکیٹڈ ہے یا کچھ اس میں تفصیل ہے جو ہم سیکنڈ پارٹ میں مزید جا کے اس کو کھولیں گے فی الحال نفی کے لیے آپ ماہ استعمال کریں کہ اس کا استعمال جو ہے وہ سمپل ہے اور کلئر ہے ٹھیک ہے اگر مقتدع جمع ہو تب بھی ماہ سمپل یوز ہو جائے گا ہاں طالب علم حاضر نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو جمع کر لیں تو ہم یوں کہیں گے مطلاب طلاب کیا آ جائے گا حاضرین ماہ کی وجہ سے خبر جو ہے وہ نصر میں چلی جائے گی یہ اب بی حاضرین بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مسلمان کھڑے نہیں ہیں مل مل مسلمون قائمین ٹھیک ہے مسلمان کھڑے نہیں ہیں یا بی قائمین بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مل مسلمون قائمین یا بی قائمین تو کوئی فرق نہیں پڑا ٹھیک ہے اچھا یہ تو تھا ماہ کا ایکسپریشن یا ماہ کا استعمال چوتھا ہم نے کہا کہ انٹیروگیٹیو اگر ہم نے کرنا ہو ہم نے کہنا ہے کہ زید کھڑا ہے زید قائم اور ہم نے کہنا ہے کہ زید کھڑا نہیں ہے ماہ زیدن قائمین اور ہم نے کہنا ہے کہ کیا زید کھڑا ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے حل لگا دیں گے حل زیدن قائمین سیم ہے کوئی عرابی تبدیلی نہیں آئی ہے انٹیروگیٹیو میں کوئی عرابی تبدیلی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی رفعہ میں ہے مبتدہ خبر بھی رفعہ میں ہے یہاں پہ عرابی تبدیلی آئی ہے کہ ماہ نے کیا کیا خبر کو نصف دے دی پس یہ سمجھنا ہے ٹھیک ہے جب نفی کا جملہ ہوگا تو وہاں معنوی تبدیلی بھی ہے میننگ بھی چینج ہوں گے اور عراب بھی چینج ہوں گے لیکن اگر انٹیروگیٹیو سنٹینس ہے تو صرف معنوی میں تو تبدیلی آئی گی کہ وہ سمپل سنٹینس ہے آپ نے اس کو سوالیہ بنا دیا لیکن عراب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی مبتدہ بھی رفعہ میں رہا خبر بھی رفعہ میں رہی اصل حالت دونوں کی کیا رفعہ ہے مبتدہ اور خبر دونوں رفعہ میں ہوتے ہیں تو ہاں کیا زیاد کھڑا نہیں ہے ٹھیک ہے کیا زیاد کھڑا اچھا اس کو ہم پہلے تو یہ ہے کہ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں سیکنڈ ایکسپریشن یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیا زیاد کھڑا ہے حل زید قائم اس میں بھی کوشش کریں کہ اگر تو الف لام آ جائے الف لام تو پھر آپ حل استعمال کریں مثال کے طور پر کیا طالب علم کھڑا ہے کیا طالب علم کھڑا ہے تو کیا کہیں گے ہم طالب قائم ٹھیک ہے حل اطالب یہ ساتھ ملانے کے لئے کیا ہو جائے گا حل طالب قائم کیا طالب علم کھڑا ہے اگر اسی کو جو ہے وہ ہم نے مونس میں کرنا ہو کیا طالبہ کھڑی ہے حل طالب ساتھ ملانے کے لئے زیر دے دے گے قائم ٹھیک ہے یہاں پہ نا یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موررف باللام ہے جس کو الف لام لگا کے معرفہ بنایا گیا ہے اس پہ حل داخل کریں اس پہ حمزہ نہ داخل کریں ابھی ٹھیک ہے اس کی ایک وجہ ہے تھوڑا سا اس میں ارابی تبدیلی آ جاتی ہے ارابی سے مراد یہ ہے کہ سوری یہ تو نہیں کہنا چاہیے ارابی تبدیلی اس کے آپ یوں کہہ لیں کہ حرکات میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں علم ہو تو اس میں علم کے ساتھ آپ آ استعمال کر لیں یا حل دونوں استعمال کر لیں اور اگر معرف باللام ہو چونکہ دیکھیں نا مبتدہ جو ہے وہ تو معرفہ ہونے ہیں تو معرفہ کی صورت میں یا تو علم ہوگا تو علم کے ساتھ حل اور آ دونوں استعمال کر لیں اور اگر معرف باللام ہے تو پھر آپ حل استعمال کریں زیادہ بہتر ہے آ کا استعمال پھر ہم آگے چل کے اس کو مزید کھولیں گے اصل میں اس میں مد آ جاتی ہے اس میں پھر مد آ جاتی ہے قرآن میں ہے نا آذکرین ہے حرمہ عمل ان سے تو اصل میں وہ ہو ہے آذکرین تو وہ مد بن گئی وہ خیر تجوید کے قوائد ہیں اس کو ہم بعد میں دیکھیں اچھا یہ ایک ویسن آیا تھا کہ اگر ہم ان دونوں کو جمع کر لیں یعنی انٹیروگیٹیو اور نیگٹیو سنٹینس ہم بنا لیں کیا زیاد کھڑا نہیں ہے ٹھیک ہے کیا کے لئے ہم لگا دیں گے آ پہلے استفام آئے گا اچھا استفام جو کوئسن ورڈ ہے وہ بھی شروع میں آ رہا ہے مبتدا سے پہلے اور جو نفی کا جو ہے وہ بھی لیٹر شروع میں آ رہا ہے لیکن اگر دونوں جمع کریں گے تو پہلے کس کو لے کے آئیں گے استفام حرف استفام کو کیا زیاد کھڑا نہیں ہے اما اما زیدن کیا ہو جائے گا قائمن دیکھیں اس نے تو کوئی تبدیلی نہیں لانی ٹھیک ہے تبدیلی کون لے کے آئے گا ما اور لاسٹ ایکسپیشن ہم نے کیا پڑا ہے کہ بے شک زیاد کھڑا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے انہ انہ کیا کرتا ہے یہ مبتدا کو نصب دے دیتا ہے ما کیا کرتا ہے خبر کو نصب میں لے کی جاتا ہے اور انہ مبتدا کو نصب میں لے کی جاتا ہے یعنی یہ اس کے وائس ورس ہے ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا انہ زیدن قائمن بے شک زید جو ہے وہ کیا ہے بلا شبہ یقینا زید کھڑا ہے زیدن قائمن یہ ایک ایکسپیشن ہے انہ زیدن قائمن اور یہ آپ ایمفیسائز کب کرتے ہیں جب آپ کا مخاطب جو ہے وہ شک میں ہو یعنی آپ یہ خبر دے رہے ہیں آپ خبر دے رہے ہیں اور آپ کا مخاطب کا جو زین ہے وہ بلینک سلیٹ کی طرح ہے ٹھیک ہے تو آپ اسے یہ کہیں گے بھئی زید کھڑا ہے اگر آپ کے مخاطب جو ہے وہ پہلے سی شک میں ہے پتہ نہیں زید کھڑا ہے کہ بیٹھا ہے تو پھر آپ یوں نہیں کہیں گے کہ زید کھڑا ہے پھر آپ کہیں گے انہ زیدن قائمن قرآن میں یہ انہ کا جو اسلوب ہے بہت زیدہ استعمال کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مخاطب تھے قرآن کے اولین ان کے ذینوں میں شکوک و شبہات تھے خاص اور پہ کچھ عقائد کے حوالے سے جو ان کو بتلائی جا رہے تھے تو پھر وہاں زور دے کے بات کو کہا جاتا ہے کیسا ہے لاسٹ میں ایک جو بات ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ ابھی تک ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مبتدہ جو ہے اور خبر یہ مفرد ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے یہ پڑھا ہے مبتدہ بھی مفرد ہے خبر بھی کیا ہے مفرد ہے جیسے زیدن جالسن زید بیٹھا ہے ٹھیک ہے اب بہت کھڑا کر لیا بیچارے کو اب بٹھا دیں ٹھیک ہے جی زیدن جالسن اب یہ بھی ہو سکتا ہے ایک تو یہ صورت ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدہ جو ہے وہ مرکب ہو اور خبر جو ہے وہ مفرد ہو ٹھیک ہے مبتدہ مرکب مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ار ار راجول الحسن اچھا آدمی مثال کے طور پہ کوئی بھی مثال لے لیں ار راجول الحسن مرکب ہو گیا نا کون سے مرکب ہو گیا توصیفی ہو گیا ٹھیک ہے ار راجول الحسن کائمون ٹھیک ہے اچھا آدمی کھڑا ہے یہ ایکسپریشن بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدہ جو ہے وہ مفرد ہو اور خبر کیا ہو مرکب ہو ٹھیک ہے مثال کے طور پہ زیدن رجولن صالحن زید مفرد ہے رجولن صالحن یہ مرکب ہے تو مبتدہ مفرد ہے اور مرکب ہے یہ بھی ہو سکتا ہے چوتھی صورت کے دونوں ہی مرکب ہو اب آسمر ہے نا یہ بات زیادہ وزنی تو نہیں ہو رہی مبتدہ مفرد ہے خبر بھی مفرد ہے مبتدہ جو ہے وہ مرکب ہے خبر مفرد ہے مبتدہ جو ہے وہ مفرد ہے خبر مرکب ہے یا چاری صورتیں ہو سکتی ہیں پاسیبیلٹیز جیسے ہم کہتے ہیں دونوں مرکب ہو مبتدہ اور خبر مثال کے طور پر زیدو نیل آلم آلم زید ٹھیک ہے زیدو نیل آلم کیا ہے زیدو نیل آلم راجلن صالحن ٹھیک ہے زیدو نیل آلم راجلن صالحن اب دونوں مرکب ہو گئے سمپل ہے یہ جملہ اسمیہ کے اب آپ کہہ لیں کہ جی موٹے موٹے قوائد ہم نے ڈسکس کر لیا مزید کچھ مشک میں جو ہے وہ قصر نکل جائے گی اور اس کے بعد پھر اس کا ایک قائدہ رہ گیا وہ ہم مرکب اضافی کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے وہ اس میں جملہ اسمیہ میں زمائر کا استعمال ہے اور وہ قرآن میں کافی زیادہ ہے زمائر کا استعمال کہا جاتا ہے کہ جس نے قرآن کو سمجھنا ہو وہ زمائر کا علم ضرور حاصل کرے زمائر کہتے ہیں پروناؤنس کو چھیک ہے کیونکہ ون تھرڈ جو ہے تقریباً آپ کا جو ترجمہ ہے وہ اسی صورت میں آپ صحیح کر سکتے ہیں جبکہ آپ کو ضمیر لوٹانا آتی ہو اب ہم آتے ہیں اس کے مشک کی طرف اردو میں ترجمہ کریں ٹھیک ہے الفیاتو کسیرتو جماعت بڑھئے سمپل سنٹنس ہے ٹھیک ہے ملفیتو قلیلتن جماعت چھوٹی نہیں ہے یہ کونسا ہو گیا نیگٹیو سنٹنس ہو گیا فرق کیا پڑا اراب میں ماں کی وجہ سے خبر جو ہے وہ نسب میں چلی گئی قلیلتن کیا ہو گیا قلیلتن ہو گیا ٹھیک ہے ملفیتو بکثیرتن یہ سیکنڈ ایکسپریشن آ گیا نیگٹیو کے ساتھ جماعت بڑی نہیں ہے جماعت بلکل بھی بڑی نہیں ہے یا جماعت بڑی نہیں ہے ٹھیک ہے ملفیتو بکثیرتن اللہ محیطن اللہ احاطہ کرنے والا ہے سمپل سنٹنس ہو گیا ٹھیک ہے ماللہ بغافلن اللہ غافل نہیں ہے ماں کی وجہ سے جو خبر ہے وہ با کے ساتھ جر میں چلی گئے ٹھیک ہے اصل میں اس کا عمل دیکھنا ہے المعلمتان کسلانتان معلمتان دو استانیاں کسلانتان کسلانتن تھا سوست ٹھیک ہے دو استانیاں سوست ہیں یہ تو پازیٹیف ہو گیا مالمعلمتان مجتہیدہ تین دو استانیاں مہنتی نہیں ہیں اصل میں کیا تھا مجتہیدہ تانے تھا ٹھیک ہے تو باقی وجہ سے وہ کس میں چلا گیا خبر نصب میں چلی مالمعلمتان بی مجتہیدہ تین مجتہیدہ تانی مجتہیدہ تین مجتہیدہ تین اس کی جر بھی یہی ہے ٹھیک ہے اور معلمتان کونسی حالت میں ہے رفا کی حالت میں ہے ٹھیک ہے آگے چل کے بہت دفعہ بچے پھر کنفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کسرہ کی وجہ سے اس کو جر کہنا شروع کر دیتے ہیں لیس المعلم بکسلان استاز سست نہیں ہے ٹھیک ہے استاز سست نہیں ہے لیسہ کا ایکسپریشن انہوں نے دیا لیس المعلم لیس المعلم کسلان سست نہیں ہے کیا فرق پڑا دونوں جملوں میں ہاں باقی ساتھ جر میں آ گیا اور نسب میں خبر جو ہے وہ نسب میں آ گئی لیسہ کی وجہ سے مَلْ مُعْلِمُونَا مَلْ مَلْ مُعْلِمُونَ بِكَسْلَانِينَ باقی ساتھ جو ہے وہ جر میں چلا گیا مَطَّالِبَاتُوا حَادِرَاتٍ فیمل سٹوڈنٹس آر ناٹ پریزن حاضر نہیں ہے تو حاضرات کون سی حالت ہے نسب میں مَا کی وجہ سے نسب میں مَطَّالِبَاتُوا بِحَادِرَاتٍ وہی ہے باقی ساتھ جر میں چلا گیا ٹھیک ہے الْأَوْلَادُوا قَائِمُونَ ولد کی جمع اولاد لڑکے بوائز آر سٹیننگ لڑکے کھڑے ہیں مَلْأَوْلَادُوا قَائِمِينَ لڑکے کھڑے نہیں ہیں اولاد میں بچے بچے دونوں نہیں ہوتے جس طرح اردو میں ہوتے ہیں یا وہاں لڑکے ہی آئیں نہیں نہیں دونوں ہی آ جاتے ہیں آ تو دونوں ہی جاتے ہیں لیکن عام طور پر جو ہے وہ زیادہ تر اس کا استعمال مَلز کیلئے ہو جاتا ہے مثلا یہ ولد کی جمع نہیں ہے ہاں ولد کی جمع اولاد ٹھیک ہے تو اردو میں ہم اولاد کو عمومی معنی میں استعمال کر لیتے ہیں بچے بچیاں دونوں آ جاتے ہیں عربی میں دونوں کیلئے یہ چیلنگ جی عربی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے ہاں اولاد استعمال ہو جاتا ہے بڑھائی بیٹھا ہے بڑھائی کی کیا عربی ہے ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مبتدہ ہے اور مبتدہ کس حالت میں ہوتا ہے رفع کی حالت میں ٹھیک ہے تو کیا آئے گا انجار بیٹھا ہے جالسون خبر ہے خبر کی حالت میں ہوتی ہے رفع کی حالت میں ہوتی ہے اور ناکرہ ہوتی ہے بڑھائی کھڑا نہیں ہے من نجار قائمن بڑھائی کھڑا نہیں ہے خجور میٹھی ہے اتمرو اتمرو علف لام کے ساتھ آئے گا خجور کیونکہ مبتدہ ہے اور مبتدہ معرفہ ہوتا ہے میٹھی ہے حلون انار میٹھا نہیں ہے مرمانو مرمانو حلون نصب میں آ جائے گا ٹھیک ہے بوج بھاری ہے الحمل سکیل بھاری ہے ٹھیک ہے الحمل آ جائے گا مبتدہ معرفہ ہوگا عجرت زیادہ نہیں ہے مل اجرو کثیرا ٹھیک ہے انار اور سیب میٹھے ہیں ارمانو وطفاہ حلوانے دو گئے نا حلون سے حلوانے انار اور سیب نمکین نہیں ہیں ہاں ما آ جائے گا پہلے مرمانو وطفاہ نمکین کسی کہتے ہیں ملح ملحن ملحین ملحین ٹھیک ہے گوش تازہ نہیں ہے مل لحمو طریین مل لحمو طریین نہیں رہینے تو تصمیہ ہے نا حادرین مل مولیمون حادرین مل عجر کثیر نہیں آئے گا مجرد مونس میں آئے گی یا مزکر میں آئے گی عجر عجر کا لفظ استعمال کیا نا عجر عجر بھی ریوارڈ کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے عجر عظیم جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہمارا تھا نومینل سینڈنس کا آہ سیکنڈ پارٹ انٹروجیٹیو اور آہ خاص اور پہ ایمفیسائز کرنے کے لیے ٹھیک ہے آہ اب دیکھ رہے ہیں کیا لگا ہے آہ ٹھیک ہے کویسٹن ورڈ حرف استفہام ازائیدن آلیمون کیا زیاد آلیم اقرابی تبدیلی کوئی نہیں آئی صرف معنی میں تبدیلی آئی ہے کہ استفہام کا مفہوم پیدا ہو گیا ٹھیک ہے اِنَّا زیدن آلیمون بے شک زیاد آلیم ہے تو اِنَّا نے کیا کیا مبتدا کو نصب دے دیا جب یہ مبتدا کو نصب دے دیتا ہے تو اب اس کو وہ ٹیکنیکلی مبتدا نہیں کہتے وہ کہتے ہیں جی اِنَّا کا اسم ہے ٹیکنیکلی کہا دیتے ہیں اسم و اِنَّا کیونکہ انہوں نے ذہن میں یہ بات جب ایک دفعہ بٹھا دینا کہ مبتدا کس حالت میں ہوتا ہے رفع میں تو انہوں نے کہا اب یہ تو چلا گیا نصب میں اچھا ویسے ویسے تو کانسپٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ مبتدا ہی ہے مبتدا اسے کہتے ہیں سبجکٹ ٹھیک ہے تو اب انہوں نے اس کو تھوڑا سا سیف کرنے کے لیے اپنے پرنسپل کو اس کو کہہ دیا جی یہ اِنَّا کا اسم ہے سینس وہی ہے اِنَّا زَيْدًا عَالِمٌ بے شک زید عالم ہے مَا زَيْدٌ بِعَالِمٍ زید عالم نہیں ہے ٹھیک ہے حَلِرْ حَل حَل تھا نا تو ساتھ ملانے کے لیے کیا ہو جائے گا ہاں ساتھ ملانے کے لیے کسرہ لگا دیں گے حَلِرْ رَجُلَانِ سَادِقَانِ کیا دو مرد سچے ہیں اَرْ رَجُلَانِ سَادِقَانِ تصنیہ ہے نا تو خبر بھی تصنیہ میں مَرْ رَجُلَانِ سَادِ کیا تجمع کریں گے دو مرد سچے نہیں اِنَّرْ رَجُلَانِ اب دیکھیں نا رَجُلَانِ ٹھیک ہے یہاں سَادِقَانِ یہاں رَجُلَانِ ویریشن کیا آ رہی ہے اور کس وجہ سے آ رہی ہے بسیکلی اس کی ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے تو اِنَّرْ رَجُلَانِ رَجُلَانِ سے کیا ہو گیا رَجُلَانِ بے شک دو مرد کیا ہیں سَادِقَانِ خبر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی as it is رہی ٹھیک ہے حَلِلْ مُعَلِّمُونَ مُشْفِقُونَ ہاں کیا السَادِزَ نَرْمْ دِل ہیں ٹھیک ہے مارکس آگ اچھے دیتے ہیں نمبر شمر ہیں اب طالب علم کے نزدیک تو وہی ہے نا شفیق و رحم دل جو اچھے نمبر دے اس کو تو کیا السَادِزَ جو ہے وہ نرم دل ہیں اعراب میں کوئی تبدیلی آئی نہیں ہے ٹھیک ہے المُعَلِّمُونَ بھی رفع میں ہے مشفقون بھی خبر بھی رفع میں نَأَم جی ہاں یس اِنَّ الْمُعَلِّمِينَ یہ اعراب میں تبدیلی آئی بے شک وہ سادسہ کیا ہیں شفیق حَلِلْمُعَلِّمَاتُ غَائِبَاتٌ کوئی عرابی تبدیلی ہے نہیں کیونکہ انٹروجیٹیو میں نہیں آتی سوالیہ میں کوئی عرابی تبدیلی نہیں آتی صرف مانوی تبدیلی آتی تو کیا ترجمہ کریں گے کیا کیا فیمل ٹیچر جو ہے وہ ایپسنٹ ہیں لا نہیں مَلْمُعَلِّمَاتُ غَائِبَاتِ کس کی وجہ سے غَائِبَاتِن ہوا ہے ماں کی وجہ سے ٹھیک ہے تو کس حالت میں ہے غَائِبَاتِن نصب کی حالت الیس اب یہ دونوں ایکسپریشن آگئے الیسہ انٹروجیٹیو بھی آگیا اور نفیقہ بھی آگیا الیس الکتاب نافیان تو یہ نافیان نصب میں کیوں ہے لیسہ کی وجہ سے کیا کتاب مفید نہیں ہے ٹھیک ہے بلہ ٹھیک ہے اب انہوں نے ایک اور آپ کو بات سکھائی ہے ایک یہ ہے کہ آپ نے مطلب اس قسم کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے جس میں انٹروجیٹیو بھی ہو اور وہ نیگٹیو بھی ہو تو اس کو جب آپ آنسر کرتے ہیں تو بلہ کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں ان الکتاب بے شک کتاب کیا ہے مفید ہے دفع باقش ہے حلیل کتب حل تھا نا تو ساتھ ملانے کے لیے کیا ہو گیا حلیل کیا کتابیں کتاب کی جمع کتب صعبتن ٹھیک ہے صعبتن کون سسی گئے واحد مونس کیوں آیا ہے خبر ہاں کیونکہ جمع مقصر غیر آکل ہے مبتداء جمع مقصر غیر آکل ہے اس لیے وہ واحد مونس آگیا ہے کیا کتابیں مشکل ہیں یعنی عربی کی کتابیں کیا کہہ رہے ہیں لا نہیں بل بل بلکہ بل بھی کوئی تبدیلی نہیں لے کے آتا لا بھی اس نے کوئی تبدیلی نہیں لائی بلکہ کتابیں کیا ہیں آسان ٹھیک ہے پشرتے کے ہمور کرتا رہے کیا مامود جھوٹا ہے حل محمود قاذب محمود قاذب محمود جھوٹا ہے تو کیا محمود جھوٹا ہے شروع میں حل لگا دیں بس سمپل ہے ٹھیک ہے جی ہاں پہلے اس کا ترجمہ کریں گے نعم یقینا پھر اس کا ترجمہ کریں گے انم محمود جھوٹا ہے محمودا قاذب ٹھیک ہے تو جملے کو آپ ڈی کنسٹرکٹ کریں گے ٹھیک ہے چھوٹ چھوٹے حصے میں اس کو آپ تقسیم کریں گے پھر اس کے بعد آپ اس کی عربی بنائیں گے کیا سب سے پہلے تو کیا کی عربی آ جائے گی ٹھیک ہے کیا حامد سچا نہیں ہے کیا آ آ حامد حامد سچا سادق درمیان میں کیا ہے نہیں بھی ہے تو آ کے بعد کیا آ جائے گا علیسہ حامد سادقا سمجھا رہی ہے نا جی ہاں نعم جی ہاں نعم حامد سچا نہیں ہے ما حامد یا لیسہ حامد سادقا کیا دونوں بچیاں عبادت گزار ہیں دیکھیں پہلے کیا پھر دونوں بچیاں یعنی مبتدہ کیا ہے ٹھیک ہے اردو میں آپ نے پہچانا ہے کہ مبتدہ کیا ہے شروع میں question word آ جائے گا یا نفی کا جو negative word ہے وہ آ جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مبتدہ کیا subject کیا ہے پھر اس کے بعد خبر تو کیا آ گیا پہلے حل مبتدہ کیا ہے دونوں بچیاں کیا آ جائے گا نہیں بچیاں طفلا حلت طفلتان کیا ہے عبادت گزار عابدتان حل کوئی عرابی تبدیلی نہیں لاتا حلت طفلتان عابدتان عابدتن عابد اس کی منس کے آئے کی عابدتن اور اس سے تصنیہ کیا بنے گا عابدتان بے شک دونوں بچیاں عبادت گزار ہیں بے شک انہ دونوں بچیاں طفلتان ساتھ ملانے کے لیے کیوں کہ مبتدہ کو انہ کیا کرتا ہے نصر میں لے جاتا ہے کیا ہیں عبادت گزار ہیں عابدہ تعالی کیا استانیاں بیٹھی ہیں کیا حل حل المعلمات بیٹھی ہیں جالسات حل کوئی تبدیلی نہیں لے کے آئے گا ٹھیک ہے چلیں جی ہم اچھا یہاں پہ ہے علیس اللہ بکافن کیا اللہ کافی نہیں ہے بکافن کس حالت میں ہے جر میں کیوں جر میں ہے باقی وجہ سے یہ علیسہ کی کیا ہے خبر ہے ٹھیک ہے علیسہ کی خبر ہے ان المنافقین بے شک منافق کیا ہیں جھوٹے ہیں قاذبون تھا تو لام آ گیا شروع میں لام مزید تاقید پیدا کرتا ہے یعنی انہ بھی تاقید پیدا کرتا ہے ایمفیسائز کرتا ہے مزید ایمفیسائز کرنا ہو تو لام خبر کے اوپر لام بھی لے آئیں یعنی دو دفعہ جو ہے وہ آپ نے اس میں تاقید پیدا کر دی بے شک منافق یقینا جھوٹے ہیں کیا سبو قریب نہیں ہے ٹھیک ہے انٹیروگیٹیو بھی ہو گیا نیگٹیو سینٹنس بھی ہو گیا بلا ان اللہ علیم کیوں نہیں یقینا اللہ جانتا ہے یہ انہ کا استعمال بہت زیادہ ہے ان اللہ عزیز حکیم یقینا اللہ غالب حکمت پر یعنی مخاطب اللہ کو غالب مانی نہیں رہا علیم مانی نہیں رہا اس کے ذہن اس طرف جائی نہیں رہا تو پھر آپ زہر دے کے کہیں گے ٹھیک ہے علیس اللہ بعزیز کیا اللہ غالب نہیں ہے فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُور فَا یہ حرفِ اتفیم آگے پڑھیں گے اصل میں انہ بے شک انسان کیا ہے ناشکر ہے اِنَّ السَّاعْتَ آتِيَةٌ اِنَّا کی وجہ سے اَسَّاعْتَا ہو گیا ٹھیک ہے جیسے اِنَّ الْإِنسَانَ اِنَّا کی وجہ سے انسانہ نصب میں چلا گیا ٹھیک ہے اِنَّ اللَّهَ لفظِ اللہ جو ہے وہ نصب میں چلا گیا ٹھیک ہے اچھا لاس میں ہم بس ایک اور ہم نے پڑھا ہے یہ والا سبق بھی تین ایکسرسائزز ہوگی ہیں آپ کی اصل کام آپ لوگوں نے کرنا ہے تو یہاں یہ مطلب مت سمجھیں کیا ہے سر نے تو دو لائنے پڑھا دی ہیں ایکسرسائزز کرنی ہے اس سے جو ہے وہ آئے گا یہ بسیکلی عربی اس سے پختہ ہوگی اَشْشَيْطَانُ اَدُوُمْ مُبِينٌ مُبْتَدَا کیا ہے اَشْشَيْطَانُ خبر کیا ہے اَدُوُمْ مُبِينٌ خبر یہاں پہ مرکب ہے شیطان کیا ہے کھلا دشمن وَعْدِ دشمن یعنی اس کی دشمنی میں کوئی شکی نہیں ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ الشیطان یہاں پہ کیا ہے نصر میں اِنَّا کا اسم ہے اور عَدُوُمْ مُبِينٌ کیا ہے اِنَّا کی خبر لَيْسَ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا حَمِيمًا اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا فرق پڑھ رہا ہے یہاں خبر کیا ہے وَلِيًّا حَمِيمًا تو لَيْسَا کی وجہ سے خبر نصب میں جائے گی خبر مرکب ہوگا تو پورا مرکب نصب میں چلا جائے گا شیطان اچھا دوست نہیں ہے ٹھیک ہے اَشِّرْقُ کیا ہے دَلَالٌ مُبِينٌ سری گمرائی ہے اس کے گمرائی ہونے میں کوئی شکی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اِنَّ الشِّرْقَ اب دیکھ رہے ہیں اِنَّا کی وجہ سے کیا ہو گیا اَشِّرْقَ ہو گیا يَقِينًا شِرْقُ ذُلْمٌ عَزِيمٌ خبر کیا ہے یہاں پہ مرکب حَلِلْ أَبْدُ الْمُؤْمِنُ اب اصل میں تھا حَل ساتھ ملانے کے لئے کسرہ دے دی الْأَبْدُ الْمُؤْمِنُ یہ کیا ہے مرکب ہے اور پھر مبتدہ ہے اور مفلحن اس کی کیا ہے خبر ہے کیا مومن بندہ کامیاب ہے سکسسفل ہے ٹھیک ہے نَأَمْ اِنَّ الْأَبْدَ الْمُؤْمِنَ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا مرکب کس میں چلا گیا ہے نَسَمِ کیوں اِنَّا کی وجہ سے کیونکہ یہ پورا مبتدہ تھا تو مفرد ہے تو مفرد کے اندر ویرییشن آئے گی اور مرکب ہے تو مرکب کے اندر ویرییشن آئے گی أَلْفِئَةُ الْكَثِيرَةُ بڑی جماعت وَالْفِئَةُ الْقَلِيلَةُ کدھنی جماعتیں ہو گئیں تو حاضرہ تانے تو انہوں حاضرہ ٹھیک ہے اس طرح سے بھی مطلب آ جاتا ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ وہ ایکسپریشن آ گیا أَسَّبْرُ الْجَمِيلُ مبتدہ کیا ہے مفرد ہے مرکب ہے اور خبر تو کیا ترجمہ کریں گے خوبصورت صبر بڑی کامیابی ہے هَلِ الْمُعَلِّمَاتُ الْمُجْتَحِدَتَاتُ الْمُعَلِّمَاتُ الْمُجْتَحِدَتَاتُ یہ کیا بنا؟ مرکب ہو کے مبتدہ بن گیا کیا مہنتی استانیاں قائدات بیٹھی ہیں ٹھیک ہے مَلْمُعَلِّمَاتُ الْمُجْتَحِدَتَاتُ کوئی تبدیلی نہیں آئی کیوں؟ کیونکہ ماکس میں تبدیلی لے کے آتا ہے خبر میں اور خبر کیا ہے؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ بیٹھی نہیں ہے اِنَّ الْمُعَلِّمَاتِ الْمُجْتَحِدَتَاتِ بیٹھی ہیں کھڑی ہیں قائمات ان کھڑی ہیں ٹھیک ہے المُعَلِّمَاتِ الْمُجْتَحِدَتَاتِ کونسی حالت میں ہے؟ اِنَّا کی وجہ سے نصب میں ہے تو عربی میں آپ نے ترجمہ کرنا ہے ٹھیک ہے جی؟ اور یہ جو ہے وہ مطلب اس سے پھر آپ کی پختگی انشاءاللہ سے آ چاہیے ٹھیک ہے؟ چلیں جی؟ آج اتنا کافی ابھی تو ریڈر بھی مشکل ہی ہو جائے گا نیکس ٹائم پھر پڑھیں گے انشاءاللہ سے ریڈر دیکھتے ہیں انشاءاللہ اِنَّا کا ترجمہ ہم ایمپیسائز ایک طرح سے کرتے ہیں اس کا ایشت کے ساتھ جے جے اگر اِنَّا کی بیٹھا ٹرانسلیشن میں ہم کرتا ہے تو ہم نے لا اور با کی بات کی ہے کہ وہ بھی ایمپیسائز تو اس کی پر ٹرانسلیشن میں ضروری نہیں ہے ایمپیسائز کرنا؟ اصل میں وہ ایک رائے ہے وہ ایک رائے ہے اس کی اوپر اتفاق نہیں ہے ٹھیک ہے؟ تو بعض لوگوں نے اس کو جسٹ ایک ایکسپریشن کے طور پر لیا یوں کر لیں اور اس طرح سے کر لیں اور بعض نے اس کو جو ہے وہ کہا کہ نہیں اس سے اضافی معنی پیدا ہوتے ہیں تو اِنَّا جو ہے وہ ایمپیسائز کرنے کے لیے آتا ہے یہ تو ایگریڈ اپان ہے تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کوئی بھی رائے لے سکتے ہیں چلیں دی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ علیہ اللہ استغفروا